اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس دائقت الموت ہر شخص کو موت آنی ہر ایک کو موت کا مزہ چکنے یا تو ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو مرنا نہیں میں تو بس دنیا میں ایک دفعہ آگیا ہوں کوئی ہو جو مجھے نکالے میں تو نہیں جانے والا کوئی بھی نہیں کر سکتا خاکارون تھا یا خامان تھا یا فیران تھا سب کو جانا بڑا تو ہمیں تو جانا ہی جانا ہے کم جانا ہے کیا موت صرف بڑوں کے آدھی کیا موت صرف بیماروں کو آتی کیا موت صرف مخصوص قسم کے کمزور مسکین لوگوں کو آتی نہیں بچے بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں ماں بھی باپ بھی بھائی بھی بہن بھی بزرگ بھی نیک بھی برد بھی ہر ایک دنیا سے جارا ہے جارا اور جس دن جس کا وقت آتا ہے اور جہاں لکھا ہوتا ہے انسان وہاں مون جاتا ہے راتے میں جو کوئی باتیں سنا رہا تھے کہ ان کے انڈیا میں بیک ہوم ان کی قرشتہ دار تھی بلکل یونگ اور اس طرح دن کے سارے کام کاج کرنی ہیں چلتے پھرتے تو ان کی بدر کی دوا ختم ہو گئی تو ان کی امی کہنے لگی بزرگ تھی بڑی تھی کہ دوا لے آؤ تو میاں کہنے لگے کہ دیر ہوگی رات ہوگی ہے تو کل لے لے گئی نہیں امی کو دوا چاہیے تو دے ہی آنا چاہیے انہوں نے موٹر سیکر نکالا خود آگے بیٹھے پیچھے بیو بیٹھی اور جا کے دونوں دوا لے لے لی گئے واپسی پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میاں تو بچ گئے لیکن جو خاتون تھی جو اس کی بیٹی تھی جن کے لیے دوا لی جا رہی تھی ان کے سر پہ اتنی سخت چھوٹ لگی کہ سر ان کا اندر چلا گیا and there and then she died whole day she had no idea کہ this is her last day اور آج ان کو واپس جانا ہے اور husband کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جاتے صبح چلے جائیں گے کرلیں نہیں نہیں ابھی جانا ہے ابھی کو دوا چاہیے ابھی جانا ہے اور وہ دوا لینے کے لیے نحن میں سے ہر ایک نکلتا کرسے کبھی دوا لینے جا رہے ہیں کبھی سکول جانے کبھی کہی جانے کبھی کہی جانے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سبحانت و تعالی قرآن بارک میں فرماتے ہیں مَا تَتْلِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْدٍ تَبُوت کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا اس کی موت اس کو بلا دی ہے اور وہ خود اپنے پاؤں سے چل کے وہاں پہن جاتا ہے وہ ضد کر کے وہاں پر پہن جاتا ہے تو موت تو آنی اور ان میں سے ہر ایک کی موت کا وقت اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ شخص کس جگہ کہاں کتنے عمر میں مرنے والے اب وہ میں نہیں پتا کہ اگلے گھنے میں آنی ہے یا ایک دن میں آنی ہے یا ایک مہینے میں یا سال میں چلو سو سال بعد بھی آنی ہے تو آنی ہے نا اگر جو سو سال تو کسی کے لیے نہیں لکھے ہوئے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہندر تک پہنچے اور پہنچے بھی تو اس زندگی میں کیا کچھ کر تو نہیں سکتے اس لیے آج کی یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے